حالانکہ انسار اونسی نصبت ہے مہادر اونسی نصبت ہے جب ان کو پکارا جائے اسلام کی مدد کے لئے اور جب ان کو پکارا جائے اپنی مدد کے لئے تو فرمایا کہ یہ قومیت کی یہ جاہلیت کی پکار ہے اور یہ بدگودار آواز ہے یہ بدگودار آواز ہے تو ہماری آرز یہ ہے کہ ہماری نحنت کا اور ہمارے کام کا اس لئے ایسا ہو کہ ہر طبقہ ایک آدمی ہمیں اپنا سمجھے ہر طبقہ ایک آدمی ہمیں اپنا سمجھے اور ہم ہر طبقہ کے آدمی کو اپنا سمجھے یہ ہے اصل کی یہ اللہ کی نصبت کے مدد کے اصل سبب ہے کہ ہمارے درمیان طبقہ کی فرق نہیں ہونے چاہے نہ کام میں نہ بات میں نہ اکرام میں ہاں اکرام میں بھی نہیں کہ ان کا اکرام آپ کرے ان کا اکرام ہم کرے یعنی یہ اکرام یہ ایک ایسا ایسا عمل ہے کہ یہ اکرام یہ قومیت کے درمیان کہ فرق کو ختم کر دیتا ہے اور یہ فرق ختم ہونا ضروری ہے دین کا ہے دین کے تعاون پر سب کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لئے کہ دین کے کام پر سب کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لئے یہ اصل چیز ہے کہ ان کا اکرام کرو جن سے زبان نہیں ملتی ان کا اکرام کرو ان سے رنگ نہیں ملتا ان کا اکرام کرو ان سے قبیلیں نہیں ملتے یہ قبائل کے مزاج علیہ سے قبائل کا مزاج علیہ سے مخالف زبان مخالف نزج کا اکرام نہیں ہوگا اس وقت تک اس وقت تک یہ ہے اسم پر اللہ کی مصرد نہیں ہوگی یہ ایسا ہی چیز ہے ہمارے پاس ثقاظہ آیا ایک ملک سے کہ کوکن برادری کی ہمیں جماعت چاہیے یہاں کوکنی لوگ ہے کون برادری اور ایک ثقاظہ آیا کہ شیخ برادری کی جماعت چاہیے یہاں ان کی برادری کے لوگ ہیں تو میں نے جواب میں لکھتا ہوں اس ملوالوں کو کہ اگر برادری کی جماعت اگر برادری کی بنیاد پر جماعت درانگیں پھیجیں گے تو یہ جماعت برادری کو تلاش کرے گی امت تلاش نہیں کرے گی یہ دیکھیں گے کہ ہماری برادری کے لوگ امریکہ میں کہاں کہاں ہیں کہ ہمیں یہ جشکیل وہاں کرتا ہوں جہاں ہماری برادری کے لوگ تو انہیں کہہی سے برادری کو قوت ملے گی امت کو قوت نہیں ملے گی تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے برادری نہیں بنائی اس لیے یہ ہے اہم کام کہ امت کے مختلف طفقات کا آبس میں تداخل ہو نکس ایک جسرے میں ہر ممکن ہے کیا ہوں کہ داخل کہ ایک جسرے میں داخل ہو یہ اصل چیزے جس کے بغیر اجتماعیت نہیں ہے اجتماعیت کے بغیر نفرت نہیں ہے تو جس کا خاص قبل خیال لکھنا ہے جس کا خاص قبل خیال لکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ ہر مقامی باشندہ اس کو اپنا کام سمجھے ہر مقامی باشندہ اس کو اپنا کام سمجھے کیونکہ میں نے شروع عبادت کی دی کہ یہ بھاری کام ہے مہلیہ صافر مطلے یہ جب سقیل کی طرح ہے یہ حصہ میں اگر سو آدمی اٹھا رہے ہیں تو پچاس پچاس آدمی کی قوت درابر ہونی چاہیے ایک ساتھ یہ نہیں کہ پچاس کے قوت تو لگ رہی ہے پچاس کے قوت نہیں لگ رہی ہے تو یہ قوت آدھی ہو جائے گی یہ قوت آدھی ہو جائے گی یہاں اس کے نتائج بھی ناقص ہوں گے کیونکہ قوت ناقص ہے یہ ہمارے کام کو اس کو بھانا چاہیے تو ہمارے اس مشہرے کا اصل مخصودیتا ہے کہ جو کام آگے کے لئے دیا گیا ہے اس کام کو آبس کی اتماعیت کے ساتھ اور اتعاد کے ساتھ اس کو آگے پورا کیا جائے حضرت علیف رضی اللہ تعالیٰ سرمایہ کرتے تھے حضرت علیف رضی اللہ تعالیٰ نے عملے کو کچھ کام کرنے کیلئے دیئے پھر پوچھا کہ بھئی وہ کام ہو گیا جو بتایا گیا ساتھ نے کہا ہم نہیں ہوا بھی ہوا نہیں ہم نے بھی کیا نہیں حضرت علیف رضی نے فرمایا کہ جو تمہیں کام کرنے کے لئے دیا جائے تم اس کو پورا کر لیا کرو اگر تم نے دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیا اور کام پورا نہ کیا تو فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے یہ طریقہ قول ہے یہ فرماتے ہیں کہ جو کام تمہیں دیکھ کرنے کے لئے دیا جائے اسے پورا کر لیا کرو ورنہ یہود و نصارہ تمہاری گردن پر سوار ہو جائیں گے یہ بڑی بات تھی ہے یہ عملے کو مشغول لگتے تھے یہ عملے کو مشغول لگتے تھے کہ جو ذمہ داری اللہ نے تمہیں دین کی تھی ہے یہ ذمہ داری کی قدر کرو اس کو پورا کر دو تو پورا کر دو جو ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اور ذمہ داری ان کو عطا فرماتے ہیں اور ذمہ داری ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں اس لئے ہمارے مشغول لگتا ہے کہ دو سال کے پچھلے کام پر نظر ہو جائے اور آئندہ کام کی ہدایات ہو جائیں تو آپ حضرات پر سند آئین ہیں آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے آزی دنیا ہے یہاں کی ہدایات آمانت ہیں جنہیں اتعاد کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ اور آمانت سمجھ کر یہ بات پیچھے والوں کو پہنچانی ہے یہ بات پیچھے والوں کو پہنچانی ہے تنفیض یعنی کسی چیز کو عمل میں لانا وہ تنفیض کہتے ہیں اس کو عمل میں لائے جائے جو آز کیا گیا ہے اس کی تنفیض اور اس کو عمل میں لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ میں سے ہر فرد ایک حلقہ ہے آپ میں سے ہر فرد ایک حلقہ ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے اپنی نسجدوں میں یہاں کی بات اور ہدایات پوری طرح پہنچا ہی جائیں ساتھی لکھر بھی لے جاتے ہیں یاد کرتے بھی لے جاتے ہیں یہ امانت ہے یہ یہ امانت ہے کہ جو رہے ہم سے پیچھے ہیں ہم ان کو یہ بات پہنچائیں گے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایات خاص طور پر ہیں کہ جو حاضر ہیں وہ غائل کو پیغام پہنچا دیں جو حاضر ہیں وہ غائل کو پیغام پہنچا دیں آپ اپنے صحابہ سے حجرے میں بات کر رہے تھے اپنے حجرے میں تو جن صحابہ حجرے کے اندر کیونکہ چھوٹا سا حجرہ چھوٹا حجرہ اور آپ یہ اکثر صحابہ حجرے کے باہر تھے آپ نے کوئی بات فرمائے اور فرمائے نہیں کہا صحابہ سے جو حجرے کے اندر تھے ان کے فرمائے یہ دیکھو جو تم رہے ہو ان کو پہنچا دیں نا جو حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے لکے باہر تھے کہ ان تو آواز نہیں پہنچ رہی ہیں ولی ولغ شاہد ان کو مرغائے کہ جو حجرے کے اندر ہیں وہ حاضر ہیں تو حجرے کے باہر بیٹھے ہیں وہ غائب ہیں تو حاضروں کو چاہیے کہ غائل کو بات پہنچا دیں یہ حلویت میں تو آپ حضرات کی آمد ہے ہوئی ہے عطا تعالی اس کے پر انتہام قبول فرمائے اور آپ حضرات کی اس آمد پر جو آپ نے قربانیاں اور تقالی برداشت کی ہیں اللہ اس کو امت کی ہدایت کے ذریعہ بنائے اور اس ہمارے جمع ہونے کو پوری امت امت مسلمہ کے اس دعوت کے فرض منصبی پر جمع ہونے کا اللہ اس کو ذریعہ بنائے اللہ سے روڑ کر تک کو ماننا بھی ہے یہ اللہ تُنہیں ایک موقع دیا ہے تو ہماری کوئت آئیوں کی وجہ سے ہمیں اس خیر سے محضورنا فرمائی ہے یہ اللہ سے ماننا